کل یہ دوست سے بات ہو رہی تھی بہن کے بٹھانے پر بہن کا حالہ چھانڈنے پر تو یہ میرا طریقہ کار ہے نا جو وہ دیکھئے ذرا میرے خیال میں اور آسان یہ ساڑھے سترہ انچ کا بہن ہے پہلے اس کا حالہ کے بارے ہمیں سوڑنے ساڑھے سترہ انچ کا بہن ہے اس کا یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں نے بٹھا لیا اور اس کا میں نے کٹا ہے سائیڈ کٹی ہے ڈائی انچ ڈاؤن کٹا میں نے تین انچ اور یہ پٹی اس کی ہے سوہ انچ کی ٹھیک ہو گیا سوہ انچ کی یہ پٹی ہے اسی طرح تین انچ سائیڈ ہے اور ڈیڑھ انچ ڈاؤن ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ چھانٹی اس کی لگیا آپ کا اس مولنی آگیا یہاں چھانٹا تو آپ نے یہ چیزیں برابر تیرہ اس سائیڈ سے ٹھیک ہو گیا یوں بچھا لنا آپ نے پھر آپ یہ کام جو کھا رہا ہوں کھینچی کی مدد سے کرنا آپ نے یہ صرف دکھانے کے لیے آپ کو ٹھیک ہو گیا یہاں تک آگے یہ بیک تیرہ تھوڑا کٹے گا آپ کا اور دو سوٹر بیک میں ساتھ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ چیز کٹ دے گیا آپ کی ٹھیک ہے یہ چیز یہ شیپ بنے گی آپ کی یہ چیز مزید تھوڑی گلائی میں آجائے گی یہ چیز دیکھنے گا آپ کو نوز کرنے گی یہ چیز بنے گی آپ کی انشانہ یہ چھانڈ لی ہے آپ کی شیپ دیکھنے یہ والی شیپ آگے اس کی ٹھیک ہو گیا اچھا ادھر ایک کام ایک کام دیکھنا آپ نے یہ جو نوک ہے نا آپ کی اس کو تھوڑا سا یہاں سے کٹ کرنا ہے کیوں پھلا جب یہ اس کے اندر جائے نا تو یہ نوک اس جگہ پریشان نہ کریں یہ میں نے پہلے نہیں بتایا آج بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا کٹ لگا رہا ہے تھوڑا ہونچے رکھ کے ٹھیک ہو گیا یہ لگ گیا بہن بینہ اس طریقے ابھی صرف یہ کہہ لیں کہ آپ کو یہ یہ سوئی لگائی ہے بس اور اس میں کوئی بھی کسی کس کا کوئی کام نہیں کیا ابھی پریشس کاشا سب ہوگی چھونا ہے جب حالہ چلانا آپ نے تو حالہ آپ کا یہ بہلا جو کمیز کا جو ہے نا وہ بہن سے تھوڑا سا بڑا ہو یعنی کہ یہ نم دیکھ لگائیں کبھی بھی جو بہن آپ کا بڑھانا ہو حالہ چھوٹانا ہو جب بھی لگائیں تو یہ دو ایک دو ستر جو ہے نا یہ بہن کا حالہ یہ تھوڑا سا بڑھا ہو ہلکا سا نام دیکھ لگائیں آپ اسے تو پھر آپ کا یہ بڑا پیارا بیٹھے گا بہتر بیٹھے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں انشاءاللہ باقی اس تھی کر کے اس کی فائنل پیچر میں دیتا ہوں آپ کو یہ سارجیز کی فائنل لوک آگئی ہے کام ساری میں نے بڑی جلیل ہی کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے خیال سے تو کافی قابل قبول ہے انشاءاللہ اس تھی کر کے دوست فالو کریں انشاءاللہ بہن ان کا بڑا چاہ راتے ہیں